ٹرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسفر اپنے بیٹے احسن کی جان بچانے کی خاطر اس کی شادی امبر سے کروانے کے لیے ہو چکا ہے تیار وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کی زندگیاں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں نے کیس واپس لینے کی ٹھان لی ہے اور جب ان لوگوں نے کیس واپس لینے کی ٹھان لی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انگلی اٹھائے میرے بیٹے پر تو میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کا نکاح ہمارے احسن کے ساتھ ہو جائے تاکہ لوگوں کے موں بھی بند ہو جائیں اور لوگوں کو جو بات کرنے کا موقع ملا ہوا ہے وہ باتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ویسے بھی آپ ہیں نا مجھے آپ پر بھروسہ ہے آپ ان لوگوں کے گھر پر جا کر جس طرح سے بات کریں گی اور بات کو بنائیں گی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اس کی ماں اس کو کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا اس پر کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں جانتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر رشتے کی بات کریں گی اور مجھے بھروسہ ہے کہ تمام تمامنا ٹھیک ہو جائیں گے وہے پر دوسری طرف ساتھ جاتا ہے پولیس ٹیشن آلیان کو دھمکی لگانے اور یہ کہنے کہ وہ اس کو قتل کر دے گا پولیس انسپیکٹر صاحب کو سمجھانے کی گوشش کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم اسے ڈرا دھمکا کر آہے کر کیا کرو گے یا اسے نقصان پمچا کر کیا کرو گے ویسے بھی وہ جیل میں ہے اور ساری زندگی کا نقصان اس کے پلے بند گیا ہے تمہاری ماں نے اس کے حلاف اٹیمٹ ٹو مرڈر کی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس ایف آئی آر کے مطابق تو وہ ساری زندگی جیل میں ہی سڑے گا تو پھر تم اسے نقصان پمچا کر کیا کرو گے یہ بات جاننے کے بعد ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے سنبول کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آلیان جیل میں ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ بغیر کسی کو بتائے چلی جاتی ہے آلی سے ملنے کے لیے جبکہ پیچھے سے علماس ہو جاتی ہے پریشان اور اس کا بھی الزام وہ لگانے لگتی ہے نیہا پر کہ آہرکار اس کی بیٹی سنبول کہاں چلی گئی عمبر آتی ہے اور اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا بھابی پر الزامات لگائی جا رہی ہیں آپ ان پر الزام لگانے کی بچائے اپنی بیٹی کو ڈھونڈے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا علماس کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ آہرکار کہاں چلی گئی ہے ڈھونڈو اس کا پتہ لگاؤ آہرکار اس کو فون کرو کہ وہ کہاں پر ہے اس بات پر نیہا کہتی ہے کہ امی وہ اپنا فون بھی اپنے کمرے میں چھوڑ کر گئی ہے اس بات سے علماس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آہرکار سنبول کہاں چلی گئی دوسری طرف سنبول جو کہ آلی کو ملنے کے لیے گئی ہے سنبول آلی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ساتھ کا معاملہ جو بھی ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو بہتر یہی ہوگا کیوں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو آلی یہ بات سننے پر اتنے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سنبول کو کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی زندگی میں خوش رہو اور اپنے کام سے کام رکھو بہتر یہی ہے تمہارے لیے لیکن سنبول آلی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں ساتھ کے حلاف ثبوت اکٹھا کروں گی اور آپ کو جل دس جل جیل سے باہر نکل والوں گی سنبول کے یہ بات سننے کے بعد آلیان سنبول کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آہرکار کب تک ثبوت اکٹھا کرو گی جب تک تم ثبوت اکٹھا کرو گی وہ یہاں سے نکل چکا ہوگا تو تمہارے یہ ثبوت اکٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تم جا کر اپنی زندگی جیو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تو کیا ہوگا آگے کیا آلی جیل سے باہر نکل پائے گا اور کیا ہو جائے گی امبر کی شادی احسن کے ساتھ کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دراما سیریل ڈاؤ